بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل مزار قائد پر مریم صفدر اور ان کے خامن کیپٹن صفدر اور ان کے ساتھ جانے والوں کی جانب سے جو مزار قائد کی بحرومت کی گئی جو وہاں پر شرمناک حرکتیں کی گئی اس پر کیپٹن صفدر کو گریفتار کر لیا گیا ہے رات بھر کیا ہوتا رہا پولیس کو دس گھنٹے کیوں لگے افیار درج کرنے میں اور اب مسلم لیمون کا کیا موقف ہے ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں اور مریم نے رات گئے کوشش کی کہ بلاول سے بات ہو جائے لیکن بلاول سے بھی ان کا رابطہ نہیں ہو سکا مزار قائد پر کل جب مسلم لیمون کے کارکنان گئے مریم صفدر گئی ساتھ تو کیونکہ وہ خود کو بینظیر بنانا چاہی تھی سندھ میں اور وہ کوشش پوری ان کی ہے کہ وہ خود کو بینظیر ثابت کر سکیں کہ بینظیر کی طرح میرے آگے پیچھے لوگ ہیں کارکنان ہیں جیالے ہیں اور محبت کرنے والے ہیں کیتز رکھنے والے ہیں وہ اسی طرح سے پھر ہر جگہ پہ اس طرح کا انتظام کیا جاتا ہے تو کل کچھ زیادہ ہی ان سے ہو گیا کہ مزار قائد پہ اپنے گلو بٹوں کو لے گئے اور وہاں جا کر مزار قائد کی توہین کی گئی تذہیر کی گئی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ اتضاد احسن صاحب کے گر آپ کل کی جینن پر گفتگو سن لیں بہت وہ جذباتی نظر آئے وہ بہت دکھی تھے اس بات پہ کہ کس طرح سے مزار قائد کی جو ہے وہ توہین کی گئی اور اس کے تقدس کو پامال کیا گیا اس کے بعد درخواست تو دے دی گئی تھی شام کو سات بجے جو ایف ای آر کے مطابق وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ساری ٹائم لائن لیکن ایف ای آر جو ہے وہ صبح درچ کی گئی بتایا جاتا ہے کہ مریم صاحبہ نے رات گئے کوشش کی کہ بلال صاحب سے بات ہو سکے اور بلال صاحب کو کہا جا سکے کہ آپ پولیس کو روکیں آپ انفلنس کریں اداروں کو اور ان کو روکیں کیونکہ پہلے تو وزرالہ سندھ کی جانب سے بھی روک دیا گیا تھا اداروں کو سندھ حکومت کی جانب سے بھی روک دیا گیا تھا کہ کسی طرح کی کوئی ایف ای آر درج نہیں ہوگی اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسی شرمناک صورتحال ہے کہ نون لیگ اور پیبلز پارٹیز تک اتحادی ہیں تو نون لیگ نے وہاں جا کر جس طرح اپنی تقریر میں سندھ کی کرپشن لوٹ مار منی لانڈرنگ اور بدحالی کراچی کی تباہی پر بات نہیں کی اسی طرح انہوں نے بھی ایسے جیسے آپ جاتے نہیں ہیں کسی پرائیویٹ آپ ہم ہمیں سے کوئی بھی کسی اپنے چچا مامو تایا کوئی جاننے والا اس کے کسی فارم آس پہ جائیں اس کے کسی گھر میں جائیں اس کی کسی دکان پر جائیں اس کی کسی پرائیویٹی میں جائیں تو ہم اس کو جو ہے وہ اپنی جاگیر سمجھتے ہیں اپنی پرائیوٹی سمجھتے ہیں کہ ہم آپ جو مرضی اس گھر میں کرتے رہے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو سندھ حکومت نے بھی ایسے جیسے مریم صاحبہ کی ذاتی جاگیر ہو سندھ جو ہے وہ کراچی کیا وہ وہاں جیسے مرضی کرتی رہے ہیں ان کے کارپنات جو مرضی کرتے رہے ہیں ان کے شوہر جو مرضی کرتے رہے ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھے گا انہوں نے مزار قائد کی توہین کرنی ہے راستہ کلیر کر باؤ اور وہ جائیٹی کے سامنے بھی بتا چکے تھے کہ ان کو سسرال کی جانب سے پندرہ سو ریال پر رکھا گیا تھا اب یہ ساری معاملات ہوئے تو کل جو ہے وہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ٹائم لیں تو میں بھی اب ساری بتا دوں تحریک انصاف کے جو وہاں کے مقامی قیادت ہے خورم شیر زبان ہوں خورم شیر زمان ہوں حلیم عدل شیخ ہوں یا وہاں پہ جو وفاقی وزیر ہیں علی زیادی وہ وہاں پر پہنچے اور علی زیادی نے تو بہت سخت دھمکی لگائی اور میرے خیال ہے اس کا بڑا کردار ہے اس دھمکی کا بھی جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ معاملہ ایف ای ارداج نہ کرنے کا وفاقی کابینہ میں اٹھائیں گے اور میں آئی جی سندھ کو اور چیف سیکرٹری کو او ایس ڈی بنواؤں گا کہ یہ قانون کا اترام نہیں کر رہے اور یہ مقدمہ درج نہیں کر رہے اس کے بعد مقدمہ درج کرنے پر میں آتا ہوں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کیوں یہ مقدمہ درج کیا گیا باوجود اس کے ہے کہ اس وقت ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں ایک دوسرے کی پارٹیز بھی اور پورا سندھ جو ہے وہ اس وقت یعنی انتظامی طور پہ نونلی کے ہاتھ میں ہیں کیونکہ دونوں ایک ہی ہیں اس وقت کل یہ ہوا کہ کل سات بجے یہ خبر تو جب ایف ای ارداج ہوئی تو پتہ چلا کہ سات بجے درخواست دے دی تھی شہری محمد بکاس نے ایڈمیسٹریٹر کراچی ایڈمیسٹریٹر جو ہیں مزار قائد کے غلام اکبر میمن انہوں نے بھی ایک درخواست دی تھی ان کی درخواست پر بھی کچھ نہیں کیا گیا تھا ان کی درخواست میں کیا تھا وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں یہ انہوں نے درخواست دی تھی کہ آج مرخہ اٹھار اکٹوبر دوہ دار بیس بروز اتوار با وقت شام چار اور ساڑھے چار بجے کے درمیان مسلم لیگنون کا ایک کافلہ مریم نواز شریف کی قیادت میں قائدعظم مزار میں داخل ہوا فاتح خانی کے بعد مریم نواز شریف کیپٹن سفدر نحال آشمی مریم مورنگزیب اور دیگر مسلم لیگنون کے کارکنوں نے سیاسی نارے بازی کی قائدعظم کے مزار کے تقدس کو پامال کیا آپ سے التماس ہے کہ ان کے خلاف قانونی کاربائی عمل میں لائی جائے غلام اکبر میمن ایڈمیسٹریٹر آفیسر آفیس آن ریزیڈنٹ انجینئر قائدعظم مزار آگے وہ سارا ان کا لکھا ہوا ہے یہ انہوں نے کالی جو ہے وہ درخواست دے دی تھی اس کے بعد ایک یہ جو درخواست جس کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی ہے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں سارے بلکٹ چلیں پہلے آپ کو ٹائم لائن بتا دیتا ہوں ایک تو یہ ہوا کہ سات بجے تو یہ درخواست آئی اس کے بعد چھے بجے جو ہیں پی ٹی آئی کے راجہ ازار خان میخال کرنگی سے ایم پی اے انہوں نے کہا جی میں تھانے جا رہا ہوں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے آٹھ بجے وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اس کے بعد درخواست دی گئی درخواست ایف آئی آر نو بجے درخواست دے دی گئی ایف آئی آر درج نہیں کی جاری تھی خورم شہر زمان تھے حلیم عادل شیخ تھے تحریک انصاف کی کارکنان کی بڑی تعداد تھی اس موقع پہ ایسے چھو جو تھانہ برگیڈ ہیں ان سے پی ٹی آئی کے رنموں کی ترقلامی بھی ہوئی اس کے بعد اتجاج جاری رہا اور ایک ہی مطالبہ تھا کہ مقدمہ درج کیا جائے کارکنان پہنچتے گئے معاملہ بڑھنے لگا اور گیرہ بجے جو ہیں وہ لیزادی پہ پہنچ گئے تھانے کے اندر اور بھار دونوں جگہوں پر اتجاج کیا گیا بل آخر پانچ بج کے اور پینٹس منٹ پر بتایا گیا کہ ایف آئی آر درج کی کر لی گئی ہے اور سات بج کے چھ منٹ پر مریم صفدر صاحبہ نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ وہ کمرے میں ساتھ سوئی ہوئی تھی اپنے خامد کے کہ ان کے خامد کو دروازہ توڑ کر اور پولیس لے گئی لیکن جو تصویر آئی ہے اس میں دروازہ تو ٹوٹا ہوئی نہیں ہے کوئی ایک کلپ گرہ ہوا ہے جیسے اور جس ہوتل میں تھی اس میں دروازہ توڑنا ممکن بھی نہیں ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ آٹھ بجے یہ بتایا گیا کہ ان کو تھانہ عزیز بھٹی میں جو کیپٹر صفدر ہیں ان کو منتقل کر دیا گیا میں پہلے آپ کو ایف آئی آر کا مطنس بتا دوں اس کے بعد پھر باقی چیزوں پر بات کرتے ہیں یہ جی بات ہے جی کے جو درخواست ہے اس میں پہلے اوپر تو جو لکھی ہوئی ہیں چیزیں وہ اتنی وہ ہیں کہ وہ نہیں پڑھی جاری اس میں یہی ہے کہ جو مدعی نے بتایا کہ میں پتہ نہیں کس جگہ کا رہائشی ہوں وہ ہے وقاس حمد خان والدفیس حمد خان سکنا مکان نمبر فلان فلان بلاک نمبر فلان سادھی ٹاؤن کراچی اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں پتہارہ تاریخ کو اپنے دوستوں کے ہمراہ ندیم چانڈیو اور پاندی خان بکٹی ان کے ساتھ مزار قائد پر موجود تھا فاتح خانی کے لئے لیکن پھر اچانک جو ہے وہ نونلی کے کارکنان آگئے مریم آگئی اور یہ سارے آگئے اور فلانگ فلانگ ادھر ادھر جانے لگے اور قائد اعظم کی قبر کی تذہیر کی گئی میں نے ان کو روکنا چاہا مگر کیپٹن ایٹائٹ سفدر آپ سے باہر ہو گیا اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو کو جان سے مارنے کی دھمکیں دیں کہ تم کیوں بیچ میں آ رہے ہو مزار کے آتے میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتا ہوا اپنے قریب دو سو ساتھیوں کے ہمراہ روانہ ہو گیا میرا دعویٰ ہے کہ قبر کی وحرومتی کی گئی اور اچھا ہاں میرا دعویٰ ہے کہ کیپٹن سفدر امان اور ان کے دو سو ساتھیوں کے خلاف مزار قائد کے تقدس کی پامالی اور سرکاری املاک کی توڑ پڑ کرنے کا مقدمہ درج کیا جائے اور اس کے بعد جی وہ کہا گیا رپورٹ سنی درست ہے کروائی پولیس پھر آگے وہ سارا لکھا گیا ہے کہ ان کو مدحی کو یہ پڑھ کر سنائی گئی یہ یہ دفعات لگائی جاری ہیں اور ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جا رہی ہے تو یہ جناب صورتحال ہے کہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ابھی اس کے بعد بہت سی ڈیویلومنٹس ہو رہی ہیں کہ ان کے وکلا جو ہیں وہ پہنچے امو ہیں اور کوشش کی جاری ہیں ان سے ملاقات کی اور پولیس نے ابھی یہ کنفارم نہیں کیا جب تک میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا یہ بھی سامنے آ جائے گی شاید جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہو تو یہ چیز سامنے آ چکی ہو لیکن آپ ایک اور بات دیکھیں کہ کل مزار قائد کی بہرومتی کی گئی لیکن اس پہ مسلم لیگ نون نے نہ تو معافی مانگی نہ مریم سبدر نے معافی مانگی نہ کیپٹن سبدر نے معافی مانگی نہ نون لیگ والوں نے اس پر شرمیدگی کا اظہار کیا بلکہ جو سندھ حکومت ہے اس نے بھی مکمل طور پر خاموشی اختیار کی رکھی انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی انہوں نے بھی کہا کہ باز ٹھیک ہے اب ہمارے اتحادی ہیں جو مرضی کرتے رہے ہیں جو ہے وہ ٹھیک ہے اب یہ جو ایف ای ایر درج کی گئی ہے بتائیے ہی جا رہا ہے کہ ایجنسیز کے پاس رپورٹس آگئی تھی انہوں کے حالات آج بہت خراب ہوں گے کراچی میں بہت سے لوگ جائیں گے تھانے کے باہر تھانے کا گراہو کیا جائے گا اور سندھ حکومت کو بھی یہ نظر آ گیا تھا کہ ان کو ایف ای ایر تو درج کرنی پڑے گی میں ان پر الزمات میں نیکس ٹوڈیو میں بات کروں گا جو حامد میری الزمات لگا رہے ہیں حامد میری اور طلعہ حسین وہ جو الزمات لگا رہے ہیں ان پر میں نیکس ٹوڈیو میں بات کروں گا لیکن ان کو پتا تھا کہ ایف آئی ارزارج کرنی پڑے گی اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو تھانے کا گھراو ہوتا لوگ وہاں پر اتلاج کرتے اگر یہ ایف آئی ارزارج نہ ہوتی اور چلے جاتے عدالت میں درخواست گزار تو عدالت سے بھی حکم آ جاتا ہے ایف آئی ارزارج کرنے کا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو علی زیدی نے دھمکی لگائی تھی کہ یہ معاملہ میں وفاقی قابین میں بھی لے کر جاؤں گا ٹیک اپ پیر ماؤں گا وہ بھی ان کے لیے ایک سنسٹیو میٹر تھا چیف سیکری کے لیے بھی آئی جی سندھ کے لیے بھی ایف آئی ارزارج تو ان کو درج کرنی پڑتی پیپلز پارٹری نے بھی شاید میں یہ سوچا کہ ٹھیک ہے کیپٹن سفدر کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ ہو جائے گی اور مریم کے خلاف لیکن انہوں نے پولیس کو یہی کہا ہوگا کہ گرفتار صرف کیپٹن سفدر کو کرنا ہے مریم کو گرفتار نہیں کرنا یہ بار اپنی بات منوالی ہے انہوں نے سندھ حکومت نے کہ مریم کو گرفتار نہیں کیا گیا ورنہ مریم بھی نامزد ہیں مریم اور انگزیب کا بھی اس میں نام شامل ہے نحال آشمی کا نام شامل ہے اور ہم نے پچھلے دنوں بھی دیکھا کہ جب نحال آشمی کو گرفتار کیا گیا تھا سندھ پولیس کی جانب سے تو مریم سفدر صاحب علینات اس پر کو ٹویٹ کیا نہ کو بات کی کیونکہ سندھ پولیس کا معاملہ تھا اور سندھ پولیس کے معاملے پر مکمل طور پر خاموش نہیں اگر یہی معاملہ پنجاب میں ہوا تو تو ڈرائریکٹ عمران خان پر لزام لگتا اور پتہ نہیں کیا سے کیا وہ کر دیتے تو یہ معاملہ ہے کہ سندھ حکومت مکمل طور پر خاموش ہے اور نون لیگ والے سندھ حکومت کی اور سندھ پولیس کی مضامت نہیں کر رہے اور یہ بھی اب ڈال دیں جنرل باجوہ صاحب پر کہ انہوں نے کیپٹن سفدر کو کہا تھا کہ جو اور نعرے لگو تاکہ تمہارے اوپر ایف آئی آر ہوگی تم گرفتار ہو جاؤگے تو اس سے پھر یہ ہو جائے گا ہر چیز یہ فوج پر ڈال دیتے ہیں اپنی ان کو شرمناک حرکتیں وہ نظر نہیں آتی کہ کس طرح سے انہوں نے کال مزار قائد کی بحرمتی کی برحال اس پہ جو فرزر اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مجھے اپنی دعام یاد رکھیں اللہ حافظ